اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درو اے پرشتوں کا بزیتا تو میں اپنے رب کا ذکر کر رہا تھا اللہ ہے وہی جس نے ساری کائنات کو بنایا نبی دولہ نے کہا اللہ ہے روگوں نے کہا آپ نے دیکھا مصطفیٰ نے کہا میں نے دیکھا ہر نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک لیکن اللہ نے ان کو یہ کلمہ دیا نبیوں کو اور آخری پیغمبر انیسے بے قسا کی امت کو جو کلمہ دیا وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام کی امتی اور ان کے دور کے جو بیٹے تھے ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نوح ندی اللہ کی امتیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح ندی اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی امتیوں کا اس دور کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ مگر جتنے نبی تھے جتنے رسول تھے سب کا کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ اب ہمارے آقا کا کیا کلمہ امت کا کلمہ تو یہ ہے مصطفیٰ کے مصطفیٰ جانے رحمت آمنہ کے لال کا کیا کلمہ ہے تو آقا کائنات خل بیان فرماتے ہیں میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ سبحان اللہ یہ میرے آقا کا کلمہ ہے تو جس نے ساری کائنات کو بنایا اس کو خدا کہتے ہیں جس کے صدقے پہ کائنات بنی اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں ذکر کی کتنی فضیلت ہے ذکر کی کتنی اہمیت ہے آقا عاشقانِ مصطفیٰ یہاں بیٹھے ہیں عاشقانِ شہیدِ کربوبلا یہاں بیٹھے ہیں میرے آقا حسین کربوبلا کی سزمین سے دیکھ کر کے مصطرہ رہے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ان کے چاہنے ماننے والے اپنے دل کو سبون دینے کے لیے کسی اور کا نام نہیں لے رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ کے نبی کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب نے رب کا نام لیا خلوت میں جلوت میں سفر میں حضر میں ہر جگہ نامِ خدا کو لیتے رہے اور سب کو یہی کہتے رہے تم بھی نامِ خدا کو لیتے رہو چنانچہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس ایسے حسین انداز سے دیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے عرض کی آقا سب سے افضل ذکر کیا ہے تو آقاِ کائنات ارشاد فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے یہاں تک کی تشریح کرنے والے ولنا اور مفسرین محشرین یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ ہونا چاہیے یعنی افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اب کوئی اللہ کا بندہ اس نرانی کلمے کو جب پڑھے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرے تاکہ کلمہ شریف کا بھی ورد ہو جائے نبی پاک کے درود کا بھی ورد ہو جائے اور جہاں کلمے کا ذکر ہوتا ہے درود پاک کا گرد ہوتا ہے اللہ کی رحمت جھون جھون کر کے برسا کرتی ہے حضرت سعیدنہ علیہ مرتضہ مشکل کشاہ کا یہ معمول تھا وہ کہتے ہیں میں بہت وصروف رہتا تھا مصروف ترین حالات میں جہاں تک کی جنگ سفین کے میدار میں میں پہتا تو میں نے ایک وزیفے کو بند نہیں کیا وہ کونسا وزیفہ ہے تو حضرت سعیدنہ علیہ مرتضہ مشکل کشاہ یہ بیان فرماتے ہیں وہ وزیفہ تسبیح فاطمہ کا وزیفہ ہے یعنی آپ تیتیس مرتضہ سبحان اللہ تیتیس مرتضہ الحمدللہ اور چوتیس مرتضہ اللہ اکبر پڑھا کرتی تھی اور کہتے تھے یہ ذکر یہ تسبیح کا طریقہ وزیفہ آمنہ کے لار ہم سب کے سرکار نے دیا ہے پیارے علی سے پوچھا گیا ہے علی اگر کوئی یہ تسبیح یہ ذکر یہ وزیفہ کرے تو اسے کیا فائدہ ہوگا تو پیارے علی یہ مردنہ کہتے ہیں اگر کوئی اس کی پابندی کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے اس کے جسم سے تینشن کو دھور فرما دیتا ہے اس کو سکون نصیب فرماتا ہے دارے بار میں ترقی دیتا ہے اور اگر پوری عمری اس کی پابندی کر لیتا ہے تو بادے موت ایسا ہوتا ہے ایک قدم دنیا میں ہے اور دوسری قدم جنت میں ہے کہا گیا کیسے تو پیارے علی کہتے ہیں دفن کرنے بالا قبر میں جیسے ہی لتائے گا تو اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر کے کہے گی اے میرے فرشتوں اس میرے پندے میں زمین پر مجھ تو سبحان اللہ کہا الحمدللہ کہا اللہ و اکبر کہا اب قبر کی اندھیری کوشنی میں آگیا ہے اب اس کے اوپر جنت کی نعمت و قوام کر دو جیسے ہی میران ہوتا ہے مدینہ والے مصطفیہ آمنہ کے لال تبا کے لالی رحمتِ تمام امت کے غمخار کی آمد ہوتی ہے اور مصطفیہ دار رحمت کے لئے ہیں اس نے میرا انشاءت پر عمل کیا اے اللہ کے فرشتوں اس کو اسی حال میں رہنے دو اور سونے دو کیونکہ یہ میرا دیوانہ ہے محبت سے ساتھ لے لے دو کیونکہ یہ میرا ستہ مستانہ ہے سبحانہ تو ذکرِ الٰہی کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ کا ذکر کوئی کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے اور موت کے بعد میں قبر به بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے پلسلات میں بھی اس کو فائدہ ہوگا حشر میں بھی اس کو فائدہ ہوگا نشر میں بھی اس کو فائدہ ہوگا جیسے کی قر систем میں اللہ نے اعلان فرمایا فضر کرنی اذر کرو اے میرے بندھوں تم میرا ذکر کرو تمہارا چرجہ کرو گا علماء نے اس کے تین ترجمے کیے ہیں کچھ کہتے ہیں رب کا حق کہنا یہ چاہتا ہے اے میرے بندوں تم اس کو یاد کرو میں تمہیں یاد کرو گا کچھ کہتے ہیں اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اے میرے بندوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو گا اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم اس کو تنہائی میں یاد کرو گے تو میں شانِ دنہائی کے ساتھ تم کو یاد کروں گا اگر تم مجمع عام میں یاد کرو گے تو میں فرشتوں کی جماعت میں تم کو یاد کروں گا اور یاد کی بہاریں کیا ہیں جیسے کہ حضرت سویدنا پیرانے پیر غوثِ آزم تستگیر کا یہ معمول تھا کہ آپ اللہو اللہو کی ضرب بہت لگاتے تھے اتنا ضربِ الٰہی لگاتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سرکار غوثِ آزم کو کس وظیفے کے علاوہ اور دوسرے وظیفے سے شاید شغف نہیں ہے مگر پیرانے پیر غوثِ آزم تستگیر اور بھی اورات کیا کرتے تھے لیکن سرکار غوثِ آزم جب اللہو 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 کرتے تو کیا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتا ہوگا غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جلالی کا نام لے کر کے ایسا نہیں ہے بلکہ بات یہ علمہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو لوگوں میں اتنا عام کر دیتا ہے اور اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اس طرح عام کر دیتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں دیکھے گئے جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور جن کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جنہیں ہم پی کرے صبر و رضا امام شہدان علیو فاطمہ کا دوری این تمامی عاشقوں کے دلوں کو چہل امام حسین کہتے ہیں کہ اب امام حسین کے ذکر کو دیکھے کہ امام حسین رب کا ذکر کتنا کرتے تھے کتابوں کے مطالعہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ امام حسین صبح و شام اللہ کی ذکر میں رہتی تھی کوئی رات ایسی نقی ہے جس میں آج میں قصر سے نوافر نہ پڑھا ہو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے اللہ کے ذکر سے اپنے دن کو گزارا ہو تحجد گزاری کا عالم یہ تھا کہ نماز پہ نماز پڑھنے کے بعد میں پڑھے خشور خضور کے ساتھ تحجد آپ پڑھتے اور پڑھنے کے ساتھ یاد الہی میں اس طرح مرحمی کھو جاتے کہ حضرت سیدنا امام حسین رات کی تاریخی میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ کی جاری اس طرح لگا لیاں کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی اے میرے بندے اے میرے بندے اے مجھ کو یاد کرنے والے مات تو کیا چاہتا ہے مگر میرے آقا حسین یہی کہتے تھے اے میرے رب جو میں چاہتا ہوں تو اس کو معلوم ہے اے میرے رب جو میں ماغنا چاہتا ہوں تو اس کو معلوم ہے اے میرے رب جو میری ذہیشو تیری نظروں کے سامنے ہے امام غسین ذکر کر رہے ہیں آواز آ رہی ہے لیکن جب امام صلی اللہ عابدین سے پوچھا آپ کی اپنا حضور کیا ماغنا چاہتے تھے تو سیدنا امام صلی اللہ عابدین یہ کہتے ہیں رب کے یاد کے بارے میں میرے والد محترم حضرت امام غسین کچھ اور نہیں ماغنا چاہتے تھے بلکہ اپنے نامہ کی امت کی مغفرت چاہتے تھے اور نہیں رب سے چاہتے تھے کہ میرے نانا شکبی دعائے کرتے تھے تو آج کے نورانی لگوں پر ایک ہی درانہ ہوتا تھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی امام حسین اس کی ترجمانی کر رہے تھے دعا کر رہے تھے اور بیدانِ کربوگلا کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو آقا حسین نے کیسا ذکر کیا ہے اپنے رب کا کیسی یاد کی ہے خدا تعالی کی کیسی محفر سجائی ہے اللہ کے یاد کی پانی بند ہے کھانا بند ہے وطن سے بے وطن ہے خیمے کے اندر موجود ہے مخلوق الحالی کا ظاہری دور چل رہا ہے مگر آقا حسین کبھی تیاری پتری سکینہ کے پاس پہنچ کر کے یادِ الہی کا ایک ماحول دے رہے ہیں قرآن کی تعلیم دے کر کے یادِ الہی کی ایک محفر کو سجاتے جا رہے ہیں کبھی سیدہ زینب پہنے کے پاس پہنچ کر کے اللہ کی یاد سے غفلت نہ کرنے کا حکم دیتے جا رہے ہیں کبھی شہربانوں کے پاس پہنچتے ہیں کبھی امیرنات کے پاس پہنچتے ہیں کبھی پیارِ علی اکبر کو دیکھتے ہیں اور رات کی تاریخی میں کہتے ہیں اے میرے خیمے والوں اے مجھ سے محفظ و پیار کرنے والوں ایک رات ہے اس رات میں جتنا پہ رب کا ذکر کرنا ہے کر لو تو کی صبح پتا نہیں کیا سے کیا ماہور ہوگا ایک رات ہے ایک رات ماجی بھی ہے میرے آقا حسین نے اور ملی بھی ہے وہ رات تو اس ایک رات میں آقا حسین نے کسی دنیا دار کو نہیں یاد کیا کائنات کے پروردگار کو یاد کیا ہے اللہ پہاں کو یاد کیا ہے رب کا ذکر کیا ہے اور ذکر کی بہاریں ایسی بھی ہیں کہ ایک سٹھ ہجری کے اندر دس محرم اور حرام آشورہ کا دن جب آیا تو دنیا کی تاریخ ہونے دیکھا ہے پانی بند کر دیا گیا ہے آقا کھوڑے کے زید پر ہے اور ایسے حالات کے اندر میدانے کر وہ بنا پر جب آپ کے پیشانی پر رکھا دیا ہے یزیدی لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں مگر آقا حسین سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی پر رکھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو میرے رب نے ان کا چرچہ ایسا کیا ہے کہ آپ دھندری کی جلی نہیں پرے دنیا کی گلی گلی کو دیکھ لو آقا حسین کا چرچہ ہو رہا ہے ہندو سٹار نے میرا حسین نہیں آیا چھکپور میں میرا حسین نہیں آیا چھکپور میں میرا حسین نہیں آیا چھکتیس گاہ میں میرا حسین نہیں آیا آسان میں میرا حسین نہیں آیا بمگار میں میرا حسین نہیں آیا افغانستان میں میرا حسین نہیں آیا اور عرب کے علاوہ دوسرے ممالکے سے ہیں جہاں میرا حسین نہیں میرا ہے مگر رب کو ایسا یاد کیا ہے آقا حسین نے یاد جا کہا سورت کی کرمتی ہے وہاں آقا حسین کا نام نہیں آجاتا ہے آقا حسین کا جتا ہوتا ہے کیوں صرف اسی وجہ سے کہ آقا حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو میرے رب نے ان کے چردے کو ساری کائنات میں آن کر دیا نعرہ تفیر نعرہ رسالت ذکر شہیدہ علی کربلہ سبحان اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور آپ کا بیچہ چاہو تو آپ اپنے رب کو یاد کرتے رہیے اور اپنے رب کی ذکر میں مرحمی کر رہیے حضرت خاجہ شاہ ہندوستان جس نیار مقدس میں آ رہا ہوں میرے مولا کے علاقے سے راجستان کی سرزمین سے یہاں ہمارے راجستان کے ادرادری لوگ کی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے ہیں کچھ لوگ بھائی ماشاء اللہ آپ لوگ ہیں نا واو واو ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے برادری اور ہمارے سماج کے لوگ ہیں جو راجستان کے سرزمین سے ویسے کہیں بھی ہو جتنے بھی سنی صحیح وقیدہ ہیں سب ایک ہی برادری کے ہیں ایک ہی سماج کے ہیں سب ایک خدا کو یاد کرتے ہیں ایک مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں ایک ابو پکر سے محبت کرتے ہیں ایک ہی عمر سے محبت کرتے ہیں ایک ہی عثمان کو چاہتے ہیں ایک ہی علی کو چاہتے ہیں ایک ہی امام حضر مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں ایک ہی شہیدِ قرب و بلا پکرِ سمر و رضا آقا حسین ہمارے وراد کے ہیں اور ایک ہی پیر غوثیہ عظم دستگیر ہمارے ہیں ایک ہی ہند کے خاجہ پیارے عطائے رسول ہمارے ہیں ایک ہی مخدومِ سمنہ ہمارے ہیں ایک ہی سنجد سالار مسودِ غازی ہمارے ہیں ایک ہی مسرکارِ مسولی ہمارے ہیں ایک ہی شاہ برکت اللہ دولہ ہمارے ہیں ایک ہی امام حضر ہمارے ہیں ایک ہی مفتی آدم ہمارے ہیں اور ایک ہی امینِ شریعت ہمارے ہیں اور ایک ہی تاجِ شریعت بھی ہمارے ہیں جب ایک ہیں تو کوئی کہیں کا ہو سب ایک ہی جھنڈا کی میکے ہیں اور وہ جھنڈا اللہ کے ذکر کا جھنڈا ہے رسولِ پاک کی محبت کا جھنڈا ہے حسین کی چاہت کا جھنڈا ہے شہیدِ کرب و بڑا کے فیضان کا جھنڈا ہے اسی فیضان کے جھنڈے کے تلے انشاءاللہ الرحمن کے نورانی قافلہ آگے پڑھتا رہے گا اللہ نے قرامِ باق میں اعلان فرمایا فَضْقُرْنِ عَزْقُرْقُن اے میرے بندوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرجہ کروں گا عطائے رسول خاجے خاجگا شاہے ہی دوسنا کس طرح اللہ کا چرجہ کرتی تھی ایک لمحے کے لئے سنتے ہیں سرکار خاجے خاجگا جنگل کے ہند میں تشریف لائے تو آنے کے بعد میں پیتانیس سال تک آپ کبھی سوئے نہیں ذکرِ الٰہی کرتے رہے یادِ رب میں لگے رہتے تھے خادم خدام جو آپ کے پاس رہتے تھے انہوں نے عرض کی حضور آپ کبھی سوتے رہی ہیں ہم نے دیکھا اور دوسرے خادموں نے دیکھا جب ان کو نیت کا غلبہ ہوتا ہے دوسرا خادم آ جاتا ہے آپ کے پاس بیٹھتا ہے آپ بیٹھے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں آپ سوتے نہیں حضور آپ کے ناسونے کی وجہ کیا ہے تو حضور خاجے خاجگا شاہِ ہندوستہ یہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ اگر کوئی حاکم جاگ رہا ہو اور اس کا خادم سوئے تو یہ بتاؤ مناسب ہے کہاں نہیں نہیں حاکم کی موجودگی میں نوکل نہ سوئے یہی بہتری ہے تو سرکار خاجے خاجگا کہتے ہیں میرا رب حاکم ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو احکم الحاکمین ہے وہ کبھی موگتا نہیں ہے کبھی سوتا نہیں ہے نیند اس کو آتی نہیں ہے مہینوٹین نے سوچ لیا جب میرا رب سوتا نہیں موگتا نہیں ہمیشہ پیدا رہتا ہے جیسی اس کی شاد ہے تو مہینوٹین نے سوچ ریا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں صبح و شام ہر لمحہ ذکر کرتے رہو تو خاجہ مولودین سے خاجگ نے پوچھا حضور جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کیا فیضان ملتا ہے تو پیارے خاجہ کہتے ہیں جب تب میں ذکر نہ کرتا تھا اپنے سینے کو دیکھتا تھا سینہ نظراتا تھا لیکن جب سے میں نے ذکر کا معصور کر دیا ہے میں سینے کو دیکھتا دوں تو میرے سینے میں شاہِ مدینہ نظراتا ہے دونوں آرم کا خسینہ نظراتا ہے سبحان اللہ تو ذکر کی یہ بے بے بناہ فرکتیں اور فضیلتیں ہوتی ہیں سرسر قادریہ کے پڑے امام ہیں جن کو حضرت سیدو ساندھات سید شاہ برکتاللہ مہرہ نبی عشقی رحمتاللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ذکر الہی کس طرح کرتے تھے کہ آپ کے ذکر الہی کرنے کا معمول یہ تھا کہ جب آپ ذکر کرتے تھے تو آپ کی ذکر کی آواز کو سن کر کے آس پاس کے پرندوں نے بھی بلند آواز سے ایسے ہی ذکر کرنا سنو کر دیا تھا جس طرح کی حضرت سیدنا شاہ برکتاللہ مہرہ نے بھی ذکر کیا کرتے تھے کب چھوچا مبتستہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں جنہوں شیخ المشاہی حضرت علی حسیر اشرفی میاں کہا جاتا ہے ان کے ذکر کا ماحول یہ تھا کہ جب آپ ذکر کرتے دریا کے کنارے پہنچ کے ذکر کر رہے ہیں تو دریا کی مچھلیاں باہر نکل کر کے ذکر الہی کرا کرتی تھے اور جب گلی کو جیسے آپ گزرتے تھے تو آپ کے ذکر کرنے کا حال یہ ہوتا جیسے ہی آپ اللہ کہتے تو آپ کی آواز تو سن کر کے پہ شماع لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے کرتے تھے اور یہ صرف یہی پر ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ میں اپنے بریلی شریف چلتا ہوں جہاں میں اپنے کچھوچا شریف کی بات کیا اپنے مارہنا شریف کی بات کیا تو وہی جب میں اپنے بریلی شریف پہنچتا ہوں تو میرا عبان جنہیں امام اہل سنت کہا جاتا ہے آقائے کائنات کی رحمت کہا جاتا ہے کنز کرامت کہا جاتا ہے رفیع الدرجت کہا جاتا ہے شیخ الاسلام اور مصلیبین کہا جاتا ہے آقائے کائنات کی موجزوں میں سے ایک موجزہ کہا جاتا ہے جنہیں اس طاحب کنز ایمان کہتے ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان کہتے ہیں جب ان کے ذکر کی بات آتی ہے تو تصنیف کا تعلیف کا فتوے کا ماہود ایسا رہتا تھا کہ کتابیں لکھ رہے ہیں بگر ذکر کی بہاریں زلانوں پر چاری ہیں جب آلہ حضرت امام احمد رضا سے پوچھا جاتا ہے حضور آپ کتابیں لکھتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں اس ذکر کا فیضان آپ کو کیا بلا تو میرے امام کہتے ہیں تم ذکر کے فیضان کو دیکھنا چاہتے ہو ارے اگر کوئی شخص میرے دل کے دو ٹکڑے کرے تو ذکر کی یہ پرکت حاصل ہو گئی ہے کہ میرے دل کے ایک حصے پر لا الہ الا اللہ نکھا ہوگا اور دل کے دوسرے حصے پر محمد رسول اللہ نکھا ہوگا سبحان اللہ اللہ حضرت 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 اللہ حضرت